تھوڑی دیر یہاں پہ بیٹھنے کے بعد ذرا سکون لینے کے بعد لیٹس گو فار نیکس دیسٹینیشن سو گائز کوئی دوزار کا ٹیکہ لگوانے کے بعد یعنی دو ٹو کے سبسکرائبر دوزار سبسکرائبر اور ٹو کے ہی میں نے خرچہ کیا ہے یہ میں ہوں یہ میری ڈارلنگ ہے یہ براؤنیز ہیں آر ٹو کے سبسکرائبر یعنی دوزار سبسکرائبر مکمل ہونے پہ الحمدللہ ہم پارٹی کر رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا شکریہ دیکھتے ہیں کہ سندھے کانو کو علیہ السلام کا السلام علیکم اور شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ سب سے پہلے آپ مجھے کانگریچولیشنز دیں اس کے بعد لائک کریں اور اس کے بعد سبسکرائب کریں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کانگریچولیشنز یعنی مبارک بات کیوں سب سے پہلے آپ کریں سبسکرائب ہاں یہ کر لو پہلے ہاں جی میرے عزیز امبتنو اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو سین آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں بلکہ کیا بتا دیتا ہوں پھر آپ تھم نیل دیکھیں کہ پہلے آپ کو سمجھ لگ جائے گی بات یہ ہے کہ میرے 2K سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور تھینکیو ویری مچ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا آپ کی محبتوں کا نہیں 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 جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے کہا تھا سببریشن ابھی نہیں کریں گے 10K پہ کریں گے لیکن 2K ہو گئے ہیں دیکھیں ایک میں نے مائل سٹون سیٹ کیا تھا اور خوشی کی بات ہے تو جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں جب چھوٹے چھوٹے گھم آپ کو تنگ کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی انجوائے کرنی چاہیے تو لیٹس سلپریٹ مطلب آپ کو پتا ہے یہ ون مین آرمی ہے ون مین شو ہے تو اس لیے بھی سلپریٹ بھی میں خود ہی کروں گا میں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں اور میری نیموڈ ڈالنگ ہے اب سب سے پہلے تو گھر سے نکتے ہیں نیاز سلپریشن کرنے کے لیے کنٹرول جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری زندگی میں صرف ایک کی پیار ایک کی لف اور ایک کی رومیس وہ ہے میری نیموڈ ڈالنگ یہ تھوڑی سی ڈسٹی ہوئی تھی جائیں گے جائیں گے کہیں اور بھی جائیں گے لیکن سب سے پہلے اس کو واش کرواتا ہوں سین یہ نہیں ہے کہ نیموڈ یہ آپ کو دکھاؤں گا جب ذرا واش کرواتے ہیں پھر آپ کو باقی کا سین بتاؤں گا نا یار ملا اب سلپریشن میں میں اپنی ڈالنگ اپنے لف کو تو نہیں بھول سکتا نا ہم کسی کے آدمی نہیں ہیں ہماری عورت نہیں ہے نا یہ دیکھیں کتنی زیادہ کندی ہوئی ہے بائے سے میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا اس کا جو ونڈو ہے نا ونڈ سکرین یہ نظر آرہی ہے آپ کو مٹی اور ڈسٹ لیٹس گو فارا رائیڈ اینڈ وارا واش اینڈ دن وی ویل سلپریٹ او مائی گوڈ شلٹر کے نیچے پرندے گستے رہتے ہیں تو اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں اور باقی اس طرح مٹی مٹی تھی ہر طرف تو سب سے پہلے اس کو واش کرائیں گے پھر کریں گے سلپریٹ سلپریشن میں جلدی جلدی یہ واش کروانا ہے اس کو یہ میری گاڑی جو ہے نا ماشاءاللہ اس نے شاور لے لیا ہے میں تو پتہ آپ کو وہیں خوبصورت نایت ہوا تو میں نے سوچا کہ سلپریٹ کرنے کے لیے اس کو بھی نائی نائی کروا لیں تو اب اس کی نائی تو ہی ہو چکی ہے مطلب اس نے شاور لے لیا ہے تو اب چلتے ہیں ہم نیکس دیسٹینیشن کی طرف شوگل میلے اور پاسٹی کی طرف لو جی گائز پھر گاڑی واش ہونے کے بعد میں اور میری نیمول ڈالنگ نکلے ہیں پہلے ہم کریں کے لانگ ڈرائیف سوڈی سی ہم دنوں لانگ ڈرائیف کریں گے اس کے بعد ہم نہ کئی سویٹ کا کوئی بندوباست کریں گے ویسے آپ کو میں بتا دوں میرے ایک جانے والے ہیں انہوں نے نا گل برک میں راحت بیکری اوپن کی ہے اوپن انہوں نے چھوٹی ہیٹ پہ کی تھی مجھے انوائٹ کیا تھا تو تین دفعہ لیکن میں کئی بیزی تھا وہ خود تھے میں یہاں نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ چلو ابھی میں نکلے ہونا ہے مجھے ایک دو چھوٹے سے کام کرنے ہیں اور اس کے بعد پھر واپسی پہ بیکری کا ویزٹ کریں گے وہاں پہ دیکھیں گے کوئی پیٹ پوچھا کریں گے مطلب پھر زیاری بات ہے سلبریشن بڑی مطلب ہے بھی نہیں کرنی لو ہی کرنی ہے جیسے بھی کافی دنوں سے دل کھا رہا تھا کہ کچھ کھاؤں پی ہوں بس فروٹ اور یہ وہ اور کچھ ایسی نا ہلدی چیزیں کھا کھا کے تو میں اکا ہوا ہوں تو آج موسم بھی اچھا تھا تو میں نے سوچا پھر موقع بھی ہے دستور بھی ہے چلو وہی چلو یار بات کچھ اس طرح کی ہے نہ وقت ایک جیسے رہتا ہے ہمیشہ نہ حالات ایک جیسے رہتے ہیں نہ سب ہی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ایک نہ ایک دن آپ کے ساتھ لوگ ضرور چلتے ہیں لیکن اپنی اپنی منزل تک اپنے اپنے مقررہ وقت تک ایک نہ ایک دن ہم نے بچھڑنا ہوتا ہے چیزیں ہمیشہ ایک سی نہیں ہوتی تو اکیلے جینا انسان کو آنا چاہیے جیسا کہ میں اکیلہ ہی جی رہا ہوں آپ کو پتہ ہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو عادت ہونی چاہیے اکیلے سلبریٹ کرنے کی اکیلے جینے کی کبھی کبھی خود کے لیے اچھے کپڑے پہنا چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں تیار ہونا چاہیے آپ اکیلے ڈرائی پہ جائیں آپ اکیلے بیٹھ کے کہیں چاہے کافی پیئیں اکیلے پارک میں جائیں بھر کچھ بھی ہے مطلب اگر کوئی آپ کے ساتھ ہے تو ویل اینڈ گوڑ لیکن میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ سبھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتی تمہارے جتنے خوبصورت نہیں ہے لیکن میری طرح سے تمہارے لیے کیا ہاں کیا ہاں مجھے پھولوں سے آلوجی ہے یار بہت مزی کا موسم ہے اپن ائر کے لیے جوگنگ کے لیے واغ کرنے کے لیے گومنے پھرنے کے لیے ابھی میں کھل پارک میں ہوں کافی ساری گرینری ہے یہاں پہ بڑا مزہ آ رہا ہے تھنٹی تھنٹی ہوا چل رہی ہے ایسے تو گاڑی ابھی واش کروائی تھی لیکن اوپر سے پھوار بھی گئی ہے پھر کوئی بات نہیں گرمی اتنی زیادہ ہے اگر گاڑی واش کروانے کے بعد بھارش ہو بھی جاتی ہے تو اس اوکے کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی میں یہاں تھوڑی دیر ذرا گھوموں پھروں گا چل کروں گا تھوڑا سا سکون لوں گا ریلیکس کروں گا پھر اگلہ لائے عمل آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر یہاں پہ بیٹھنے کے بعد اور سکون لینے کے بعد لیٹس گو فار نیکس ڈیسٹینیشن یار میں بینک کے باہر پہنچ چکا ہوں راحت پہ جانے سے پہلے بینک پہ جانا بہت ضروری ہے پہلے آپ اکاؤنٹ چیک کریں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں ایسے نہ ہو کہ آپ جا کے نہ کھجل ہو جائیں حالب یہ بڑے مہنگی ہوتی ہیں کاؤسٹی ہوتی ہیں یہ سو گائز کوئی دوزار کا ٹیکہ لگوانے کے بعد یعنی دو ٹو کے سبسکرائبر دوزار سبسکرائبر اور ٹو کے ہی میں نے خرچہ کیا ہے کچھ رسملائز اور کچھ براؤنیز وغیرہ پہ اتفاق کیا ہے اور اس سے پہلے کہ میرا زیادہ خرچہ ہوتا میں نے کہا نکلو بھائی ایسی جگہ پہ گھس جاؤ تو جب تک جو جو چیز دیکھو آپ کہتے ہو یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں تو پھر میں یہاں سے بھاگا ہوں بھاگنے کی ایک اور وجہ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ دو میں نے چیزیں لے لی ہیں اور ابھی چلتے ہیں واپس کام بھی میں نے ایک دو کرنے تھے شنے مونے وہ کر لیے ہیں لیٹس گو اوم بیک فیلال چالو ہے مطلب چل رہا ہے مگر کب تک چلے گا اس کی گارنٹی نہیں ہے اچھا جی میرے عزید ہم بتنو ٹو کے کا ٹیکہ لگوانے کے بعد میں آپ کا مزے کی بات بتاؤں میں اندر گیا نا ہم لوگ ہیں براؤن پیپل دیسی لوگ ہماری کام پہ ٹانگ جاتی ہے اندر چھوٹے چھوٹے بچے آئے تو انہوں نے کہا پاپا آئی وانٹ دیس آئی وانٹ دیس ککیز آئی وانٹ دیس ککیٹ اور میں کہ آئی وانٹ دیس ککیٹ آئی وانٹ دیس ککیٹ تو ہمیں نا ایسے ماہول سے گبرات ہونا شروع ہو جاتی ہے جو پیور انگلیش والا ماہول ہوتا ہے آئی وانٹ دیس ککی کرولا اور ساتھ دو کیوٹ بیبیز مطلب وہ پارکنجوائے کر رہی ہیں ماف کرنا یارو میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں اچھا بات کر رہا تھا وہ پی نا مارا ایسے ادھر کل برک کی آپ کو مزے کی بات تھا ہوں فلیٹس بڑے سستے ہوتے تھے کبھی تو کوئی مو ہی نہیں لگاتا تھا اتنی رونکے ہو گئے ہیں فلیٹس رنٹیڈ ہو گئے ہیں مطلب رنٹ آؤٹ ہو گئے ہیں کچھ لوگوں نے بائر کر لیے ہیں اور بہت زیادہ ماہول ہوتا ہے کچھ آز پاس کے آجو باجو کے لوگ آ جاتے ہیں ادھر کھلا ایریہ ہے زرہ گرین گرین تو انجوائے کرنے کے لیے سبزہ سبزہ دیکھنے کے لیے چرنے کے لیے نہیں دیکھنے کے لیے لیکن ایک بات اور آپ کو بعض اوقات بچے روڈ کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات فیملیز بھی روڈ کے ترمیان بائک یا گاڑی لگا کے سائیڈوں پہ راؤنڈ آب آؤڑ کے تو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں بھائی موڑ بلائنڈ ہوتے ہیں نظر کچھ نہیں آتا تو احتیاط کیا کرو پھر کہی لڑک لڑک جاؤ گے پھر کہو گے اور گھٹیا لے وچ کے پاچی گیا جے نہ سکیا جے جو بھی اینی یاو بڑا ماؤل میں نے آنکھوں کے فول حفاظت کی آپ کو پتے کہ میں بہت شریف آدمی ہوں تو میں نے اپنی آنکھوں کو بہت جس طرح بھی سیدھا مرکوز رکھا ہوا ہے اصل مدے بھی آ دیں ہمیں انجوائے کرو پارٹیاں کرو پارٹیاں گھر جاؤ کے انجوائے کریں گے بات بہت انجوائے ہو چکا ہے کافی دنوں سے مجھے اولٹ پٹانگ کھانے کا دل کر رہا تھا لیکن میں نے سوچا کوئی موقع مہل ہو تو پھر آج موقع مہل ہے اس لیے یہ سارا پکرام ہو گیا ویسے بھی دل بڑا قبر آیا ہو بڑی قبرہ ٹوانڈ جی سی پھر میں سوچا کہ چلو پھٹو نکلو باہر آر توڑا ہزا چل کرو تو پھر کیا تو ہم لوگ اتنا تین تین چارچ اور کام جوڑ کے باہر نکھتے ہیں تاکہ پیٹرل کی بچہ تو سمجھے ہیں بات پیسے تو باہر گھومتا یوں بائیک پہ لیکن بائیک پہ تیار ہو کے باہر نکلو تو مٹو مٹی اور لپو لپی ہو جاتے ہیں تو پھر اس لیے جب صحیح ششکے میں ہوں تو پھر گاڑی نکالنے کی چاہتی ہے لیکن کیا چاہتی ہے پھر چھوڑیں چلو ان کا پہنچ کے پھر میں تو اڈینال باقی گلان کرتا ہوں سپیشل آلیاں تو پھر سلبریشن گھر جا کے کریں گے اگر پتیاں مو پتیاں لگائیں گے بھول پتیاں ہوں گے ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کمالیتے ہو لیڈیز اینڈ جنٹل مین گھر میں واپس پہنچ چکا ہوں لیکن واپسی پہ پکڑال چوک میں ایک ہمارے میرے جاننے والے ہیں ٹائل ویرا کی شاپ ہے ہوا چیک کروائی میں نے تو انہوں نے کہا کہ ماربل والوں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے تو انہوں نے کہا یہ ہماری بھی ویڈیوز بنا دیں ہمارے بارے میں ابھی تھوڑا سا تاہر ہیں تو پیسے دے دوں گا میں نے ان سے کہا ابھی وہ مالک نہیں تھے خود ماربل والے میں نے ان سے کہا یار پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا میں آپ کی ویڈیو فری میں بنا دوں گا پتہ نہیں یار ابھی تو اپنا وہ لیول نہیں ہے لیکن ایک بڑی عجیب سی خوشی ہوتی یقین میں نے پیسہ نہیں پیسہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ضروری بہت ہے یہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اب مجھے ایک طرف محبت تو سچا پیار نظر آ رہا ہونا ایک طرف پیسہ اگر چننا پڑے کبھی لائف میں تو میں پیسہ چنوں گا لیکن میں آپ کو مزے کی بات تو ہوں تو میں نے کہا یار مزدور کام کرنے والے ایسے لوگوں کو اگر میری ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو میں فری آف کاش بناوں گا لیکن بڑی بڑی اب جس طرح میں ابھی کیا تھا رات پہ میں نے اندر سے ویڈیو نہیں بنائی کیا ضرورت ہے فری میں پبلیسٹی کرنے گی لیکن وہ بھی میرے ایک عزیز ہے مہت وکار ڈر بھی لگتے ہیں لوگ چونہ چونہ نہ لگا دیں نام استعمال کر کے تو بہرحال اس طرح کی بات ہے اگر کوئی چینل بھی بنانا چاہتا ہے کوئی گائیڈ لائن چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں یوٹیوب پہ آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں تو اینی آو میں آپ لوگوں کے لیے ہر ٹائم ہاظر ہوں نو وریس یو نو وٹ گار پہنچنے کے بات سب سے پہلے میں نے امہ اور اپا کا مو میٹھا کرایا ہے اپا میں نے تھوڑا سا میٹھا دی کیونکہ انہیں ڈیابیٹیز مطلب شوگر تو برحال میٹھا میں نے کچھ کیا میں نے کہا جی زیری بات پہلے والدین چھوٹی خوشی یا بڑی خوشی چھوٹی سکسیس ہو یا بڑی ہو ویسے تو پھر باقی باتیں بعد میں ہوں گی آہستہ آہستہ ابھی نہیں تو اس کے بعد میری ڈارلنگ میرا only love میرا only romance میں اور نیمو سلبریٹ کرنے لگی ہے ابھی تھوڑا سا سلبریٹ کریں گے تو برحال وہ آپ کو بتایا تھا کیا بتایا تھا پتہ نہیں بھول جاتا ہوں پہلے میں اپنی ڈارلنگ کے ساتھ مل کے مو میٹھا کالوں اپنا یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں الحمدللہ for the success of our channel میرا مطلب ہے میرا channel الحمدللہ اور 2K completion پہ یار کیا کہتے ہیں انگلیش نہیں بولی جاتی مکمل ہونے پہ میں میری نیمو نیمو تو نہیں کہا سکتی نا سوری میری جان پھر میں آنپا ہی کھا لڑا ہوں کچھ زیادہ پریش نہیں لگی پہل مزے گی ای فیو مومنٹس لیٹر اینی آو یہ شکل ملے تو چلتے رہیں گے لیکن تمام دیکھنے والوں کا لائک کرنے والوں کا سبسکرائب کرنے والوں کا اسپیشلی جو کومنٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں آپ سب لوگوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے والے لوگ زندگی میں آگے جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو پہلے بتا ہے منی نوٹ ایوری ٹھنگ پٹ سم ٹھنگ ہے کچھ نہ کچھ ہے اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے تو بارہل یہ بات ہے آپ سب لوگوں کی محبتوں کا آپ کی سپورٹ بے خد خیال رکھئے گا علی اسلام is officially signing out اللہ حافظ